سمیسار پڑھ کر بھی آدمان وہ کیوں نہیں ہوتا اتنی مروکشو اب ہو گئے ہیں سب سمیسار پڑھ رہے ہیں اور بہت بڑیہ بڑیہ بدوان بھی ہیں پڑھانے والے سب ببستہ ہیں اور آجرن بھی بہت بڑیہ چل رہا ہے کھیل میں آجرن کی بھی ایسی کوئی باعث تھا اتنا بڑیہ آجرن پہلے نہیں چلتا تھا جتنا بڑیہ آجرن اب چل رہا ہے کھیل میں ہے نا پھر بھی سمیق دہن کی پڑھ دیوٹی نہیں ہو رہی کھیل میں ہے نا آدمان و которых ڑھوٹی نہیں ہو رہی اور کیوں نہیں ہو رہی سب سے پہلی بات تو یہ پرشننی اٹھانے والے نہیں ہیں کوئی کہتے ہی نہیں ہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ تمہیں اتنے سال سے سنوایا ہو تو تمہارا کام ہوا کیے نہیں ہوا سمیق دہن کی پڑھ کی ہوئی کہ نہیں ہوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور صحیح پوچھو تو اس طرف کسی کا دھیان بھی نہیں ہے کھل میں ہے نا اب وہ دھیان کیوں نہیں ہے کیوں اس طرف کیوں کی جو پڑھانے والے ہیں سمجھانے والے ہیں دیکھو سروتہ تو سامان میں سروتہ ہے سروتہ تو وہی بکتہ جیسے بتاتا ہے جس بات کو ارد کرتا ہے سروتہ تو بیسا ہوتا چلا جاتا ہے کھل میں ہے نا اب جو بتانے والے ہیں جب بے ہی آتمان وہ کی طرف دھیان نہیں دے رہے جب بے ہی آتمان بھوٹی کا اپائے نہیں کر رہے تو وہ تمہیں کیا بتائیں گے وہ جو اپائے کر رہے ہیں بے تمہیں بتا رہے ہیں سیدھی سی بات بے جو رات دن جس کام میں لگے ہیں بے تمہیں بتا رہے ہیں سیدھا سکڑے تھے جو کریا کانڈ میں لگے ہیں بے کریا کانڈ کا اپدیس دینے میں لگے ہیں یہ چھوڑو یہ مت کھاؤ اس میں اتنا پاپ ہے اسے اتنا پاپ ہے یہ تو بہت ہی ہے بکش ہے یہ تو بکش ہے ایسے نہیں اٹھنا اتنے بجے اٹھنا ایسے کرنا ایسے سدھ کپڑی پہننا ایسے کپڑی پہننا ایمت پہننا بجار میں ایسے مت کرنا ایسی میں بھاشر چل رہا ہوں کہ کیوں بھرمچاری تیاغی بن گئے اب اسی کام میں لگے ہیں اسی مبادے بدھی ہو گئی ہے اسی اسی کو بتاتے رہے ہیں اب دوسرا برگ وہ ہے بتانے والا جو ودوان برگ ہے رات اور دنوں ساستروں کی خاکشانتے رہتے ہیں یہاں اس لائن کا یہ عرد ہے یہاں پہ آچاری کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں وہاں ان کا دوسرا عرد ہے یہاں ان کا دوسرا عرد ہے وہاں اس گاتھا میں یہ کہا تھا اس گاتھا میں یہ کہا تھا نسچے سے ایسا ہے بیوار سے ایسا ہے کھیل میں ہے کہ نہیں آیا اور کرنا نیوگادی کا بھی ایک دن ایسا ہونا چاہی پرکردیوں کا ایسا ہے پر ایسا ہے جو جس روپ میں پڑ رہا ہے کھل میں ہے نا وہ کیسا بتا رہا ہے تو کل ملا کے آتما نبھو کی گہری چرچائیں بھی نہیں ہوتی ہے کھل میں ہے نا اس کے پریوک تو بہت دور کی بات ہے آتما نبھو کی سروتاؤں میں پیاس جگہ وہ ہی نہیں ہے بس بس ارے انبھو چنتا مانی رتن انبھو ہے رسکو انبھو مارک موکش کو انبھو موکش سورو بڑی اپنا سنا دی اب یہ انبھو ہوتا کیسے بھائی کھل میں آیا کی نہیں آیا یہ تو گیت ہم نے بھی سن لیا کہ کیسے ہوتا اس کی تو بات بتاؤ اس طرف تک تو دھیان لے جاؤ پھر وہ یہ پرشن پوچھو تو کیا ہوتا رہا ہے سوادھیا کرو ابھی تمہاری سوادھیا میں کمی ہے ابھی سوادھیا میں گہر آئی نہیں ہے ابھی پڑھو کھالی دربیانیوں پڑھتے رہتے ہو وہ بھی بیوستت نہیں پڑھتے ایک تو اتھر ہے یہ کوئنس کا اتھر ہے یہ بدوانوں کا اتھر ہے اتیاغی پرتیوں کا یہ اتھر نہیں ہے ان کا اتھر دوسرا ہے سوادھیا اسے کیا ہوتا ہے سوادھیا کیلا کرتے ہو کھانے پینے کا بیویک نہیں ہے ابھی تک بیاپار میں لگے ہو نربیتی لیتے نہیں کہاں سے آتوان ہو جائے ایک طرف باشد ہے اب ان دونوں باشد میں سروتہ کی گتگنگیں ہو رہی ہیں اب سروتہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیا سروتہ نے بہت پریشان ہو کہ ہل تو سب پریشان تو اس نے چندہ مت کرو گنگا داس گنگا داس جمنا داس اپنترو بھگوان داس یہ جو چل رہا ہے چلنے تو جو اپنے بس کی ہے وہ کرو تو کوئی اور دو تین باتیں ہیں کہ تم اتنے محوکشو بن گئے ہو کانجی سوامی کے بھگات ہو تو بھب تو ہوئی آج نہیں تو کل بھوک چلے جاؤ گے پریائے کے کرتاپن ہے نہیں جو پریائے جس سمیں ہو نہیں ہے وہ ہو کے رہے گی مائنڈ فری ہے اس لیے وہ آتما نبھو کی اندر سے پیاس بھی نہیں جگتی کیونکہ جگہ نہیں کوئی بتائی نہیں رہا کیا کرے دیکھو سیدھی سی بات ہے ایک آدمی آپ کے پاس ایسا سمجھ لو آپ آپ کو بہت تیج بھوک لگی تھی وہ دھارن کے لیے تھوڑا بہت تیج بھوک لگی تھی اور ہم نے جو بڑیا کھانا تھا وہ تو آپ کو دیا نہیں سمجھ میں اور ایک دن کا باسہ رکھا تھا اور لیکن بھوک بھوک بہت تیج لگی تھی جو تھا وہ دے دیا سب اور تمہیں بھوک تیج لگی تم پڑا پڑ پڑا کھا گئے پیٹ بھر کے کھا گیا پانی پی گیا اس کے بعد کھانا تو گرم بھی ہے کھانا تو رسگل لے رہے ہیں اب کیا کھا ہے وہ بیچارہ تو کام گدب ہو گیا ایسا ہی کیا ہے کہ جیون میں جب آدمی نیا نیا درم میں لگتا ہے جب اس کے جو منگ ہوتی ہے نیا ہوتا ہے ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ کروں اس کے اس کے لیے تم نے احساس پڑھنے میں یہ کرنے میں کریہ کانڈ میں لگا دیا اب وہ جہاں تک وہ باودہ وہ نے علج کے رہ گیا علج کے رہ گیا اور اتنی عمر نکل گئی کہ پچاس پچوان پار کر گئے اب اس نے کہہ رہے کریا کانڈ سے نہ ملے یہ آتم یا بھی رام اب کیا ملے اب تو ہو گیا جو ہونا تھا اب تو جو اس نے ڈھو لیا بیس سال تک اب تھوڑی بدلنے والا ہے جل گیا جوانی اپر کہتے کہ نہیں دیکھو پیٹا ابھی تمہیں عمر بیس بائیس سال ہے تیہیس سال ہے ابھی جو کرنا ہو اچھے سے کر لو بیعہ پار میں جانا ہو تو دیکھو بیعہ پار کر لو نوکری پیسے میں جانا ہو تو نوکری بڑھائی بڑھائی ڈھنگ سے کر کر تک ان کو نپڑو ایک جام بے جام دو وہاں دیان دو کہ نہیں ہم دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے پیتیس سال کے ہو جائے اور جے ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ کیا ہے پھر بیکار ہے بالکل خیال میں پھر کرنا کیا پھر بیکار ہو گئے ہیں تو لوگ میں بھی ہر چیز کا سمیہ ہوتا ہے یہ بڑے مشکل سے منصف ملا ہے یہ آتما نو بھو کرنے کے لئے ملا ہے بھئیہ ابھی برو دے وہ بہت بولتے تھے پانت سمپردائی پوشن کے لئے نہیں ملا کھل میں آئے کے نہیں آیا یہ اس کار تھا ہی نہیں سمجھتا کوئی ہم کل جس کے پاس مال ہے وہ اکڑے گا نہیں ہے میرے پاس مال ہے تو میں اکڑتا ہوں جن کے پاس نہیں سیٹھیوں کے ساتھ کندی چھکا کے کھڑی رہتے ہیں میں نے پہلے سوچا جب میں پڑتا لکھتا تھا کہ یہ اکڑ تو میرے میں ہے تو میں نے پیسہ بھی کمانا پڑے گا پیسہ نہیں ہوگا تو پھر یہاں اکڑ کیسے چلے گی ہے کہ نمی کا پڑ خود ہی کمائیں گے مال ہے یہ اپنے سر پہ بوجہ ڈھوڑنا پڑے فیٹ پہ بوجہ ڈھوڑنے پڑے چلیں گے لیکن کسی کا تھیرہ نہیں اٹھائیں گے کھل میں ہے نا ابھی بوجہ ڈھوڑ رہے ہیں تو وہ بولے آتنگ وادی ہیں کھل میں ہے کہ نہیں ہے اور ساتھ میں کیا بولے تو اپنے ہماری کاٹ کرنے میں لگا ہے کھل میں آئے کہ نہیں آیا اور ساتھ میں بولے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہے وہ دلی والے پسند کیسے کرنے دیتے ہیں تمہیں کھل میں آئے کہ نہیں آیا تمہیں سب ہاں جھیلتے کیسے ہیں ہم نے کہا ان کو بھی مجبوط کر دیا سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے ان میں بھی اکڑ پیدا کر دی پہنے ہیں ان کو بھی مال دے دیا جن کے پاس مال ہوتا ہے تو اکڑ ہے میں تم سے جو بول رہا ہوں تم اس پر بات کرو نا اس میں کمیں بتاؤ تمہیں اور ہماری کیا ہوتی ہوتی تمہاری کیا ہوتا رہیں گے ہماری کیا ہوتی تمہاری کیا ہوتی یہ کوئی عجت ہے گیا ہے یہ دھرم کوئی کسی کی عجت ہے گیا اتر گئی اور چھڑ گئی اور مل گئی ہے ارے بھائی یہ تو سب کے جیون کا اپنا اپنا سواد آتما نبو پرتیک جیف ستنتر ہے ہم کوئی پنت سمپردائی کے جیف تھوڑے ہی ہیں ہیں کیا موکشوں کے بارے میں دو باتیں بول دیں گے تو آرے سواب موکشوں کون موکشوں کیا ہو موکشوں کیا ہوتا موکشوں کنجی سوامی کی پوٹو لگانے والے موکشوں ہے جو نہیں لگاتے وہ اگر موکشوں ہے جو آتما کو چاہے وہ موکشوں ہے جو آتما کی طرف دھیان دے وہ موکشوں ہے وہ کوئی بھی ہو اس میں کیا مطلب ہے وہ جو دھیان نہیں دے وہ کائے کا موکشوں چاہے وہ کتنی بڑی فوٹو لگا کے گھنگتا ہو چاہے بڑے پی ایش ڈی ہو چاہے بڑے ایم فل ہو اس سے کیا ہوتا ہے ڈی لٹ ہو میں تو کہتا ہوں ادیاتم کے چھتر میں کسی نے پی ایش ڈی کری ہو تو اس سے وہ موکشوں ہو گیا میں نے نیہم صاحب پہ پی ایش ڈی کری ہے اور نیہم صاحب سے بڑا کوئی ادیاتم گرنت نہیں ہے دنیا میں تو میں موکشوں ہو گیا میں موکشوں ہو گیا میں اپنی نیہم صاحب پی ایش ڈی کرنے سے کھمال بھائی جو بسائے ہے دیکھو بھیا ہجار باتیں ہیں آپ گہرائی سے بجار کرو آج یارے بھگوانتوں نے ان اور پاپ کو ایک خاتے میں رکھا ان کو یہ کہا ان میں کوئی دم نہیں ہے ان پاپ کے سمان ہے بند کا کارن ہے سنسار کا کارن ہے اس سے کوئی دھرم نہیں ہوتا یہ کیوں کہا کبھی سوچ نہیں سکتے مجھے ساتھ میں لکھ دیا بند ہے بند ہے کیا مطلب بند ہے ارے بھائی ان کا پرنام آتما کا سبھاو نہیں ہے ایک بار ان کا پرنام جیو کو ڈوو دیتا ہے کیونکہ وہ دھرم کا روپ دکھائی دیتا ہے ان تو بکار ہے دیادان پوجہ بکتی بکار ہے جیو کے سبھاو نہیں ہے اور یہ دیادان پوجہ بکتی میں ہی جی وہ لچ جاتا ہے